ملہ عمر وہ نام ہے جو ساری دنیا نے سن رکھا ہے اور اس نام نے دنیا کی سپر پاور امریکہ کو حیران اور پریشان کر کے رکھ دیا تھا دوستو امریکن انٹیلیجنس کے ادارے جدید ٹکنالوجی اور آلات ہونے کے باوجود بھی اس شخص کا سراغ نہیں لگا پائے تھے آج کیسے اس فیڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ملہ عمر کون تھا اور کیسے اس نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کو حیرانی اور پریشانی کے سمندر میں غوتہ زن ہونے پر مجبور کر دیا یہاں تک کہ اس کی گاڑی بھی امریکنز کو نہیں مل پائی اور اسے سطح زمین کے نیچے اس نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا اور آج وہ گاڑی دنیا کو مل گئی ہے اور انہوں نے طالبان میں خود اپنے اس لیڈر کی گاڑی کو باہر نکال کر دنیا کو دکھایا کہ ہم اپنے لیڈر کی جان اس کا جسم اس کی آنکھیں اس کا بدن تو کیا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ملہ عمر کس طریقے سے اپنے آپ کو پہاڑیوں کے اندر چھپا کر رکھتا تھا اور اپنے افغان غیرت کا کس طرح سے اس نے دفاع کیا پیارے گوستو اگر ہم غور کریں تو پتا چلتا ہے کہ ملہ عمر کوئی معمولی آدمی نہیں تھا وہ افغان طالبان کا سربراہ تھا اس کی قیادت میں افغان طالبان نے کئی اقسام کے کار کیے ہیں ملہ عمر وہ دماغ تھا جس نے بے شمار خودکش حملہ آور تیار کیے تھے اور بے شمار جگہوں پر حملہ کرنے کے منصوبے تیار کر کے افغان طالبان کو اس نے سبھی جدید آلات اور ٹیکنالوجیز اتاکیں جس کے خلاف امریکن فوج نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا لیکن اسے شکست نہ دے سکے شکست و دور کی بات تو ملہ عمر کو ڈھونڈ بھی نہیں سکے ان کے سبھی آلات ٹیکنالوجیاں ہر چیز ناکام ہو گئی اور ملہ عمر سبقت لے گیا بازی لے گیا جب امریکہ نے افغان طالبان کا صدباب کرنے کے لیے افغانستان پر بمباری شروع کی تو سب طالبان شہری علاقوں سے نکل کر ویرانوں اور پہاڑوں میں گم ہو گئے تاکہ امریکہ اور طالبان میں ہونے والی کوئی بھی جھڑپ کسی معصوم اور بے گناہ شہری کی جان نہ لے لے ملہ عمر بھی اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ سنگلاخ پہاڑوں میں نکل گئے وہ پہاڑوں میں بنائی گئی ایک قیام گاہ میں اکیلے رہنے لگے اور وہ قیام گاہ امریکن فوج کے بیس سے صرف تین سے چار کلومیٹر کے فاصلے پر تھی لیکن پھر بھی امریکن انٹیلیجنس کے ادارے اور فوج ان کا سراغ نہیں لگا پائی ملہ عمر کی قیام گاہ کے پاس ہر وقت ان کا ایک وفادار گارڈ موجود رہتا تھا جو انہیں ارت گرت کے حالات اور واقعات کی خبر پہنچایا کرتا تھا ناظرین آپ بھی حیرانی اور تاجب کی دنیا میں گم ہو گئے ہوں گے کہ آخر ملہ عمر کے پاس ایسا کیا جادو تھا کہ انہوں نے امریکہ جیسے ملک کی افاج کو بھی چکمہ دیے رکھا اور ان کے ہاتھ ہی نہیں آئے دراصل ملہ عمر یہ بات بہت خوبی جانتے تھے کہ کسی بھی انسان کو ٹریس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ انسان کسی سیٹلائٹ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اس لیے وہ کسی بھی جدید آلے کا استعمال نہیں کرتے تھے اپنے رفیقوں سے بات کرنے کے لیے انہوں نے جب پرانے وقتوں کے خط لکھنے والے پروسیجر ہوتے تھے ان کو ہفاجت کے ساتھ رکھا ہوا تھا اور اپنے دوستوں کے ذریعے اپنے خط ایک سی دوسری جگہ پہنچایا کرتے تھے اور یہ خطوط عام زبان میں نہیں لکھے جاتے تھے بلکہ ان کے لیے وہ خاص کوٹ ورڈز استعمال کیا کرتے تھے تاکہ کوئی بھی غیر شخص ان خطوط کا مطن نہ جان سکے اور یہ کوٹ ورڈز کی زبان ان کی اپنی ترتیب دی ہوئی تھی دوستو یہ ان کے قریبی دوست ہی جانتے تھے کہ ان کوٹ ورڈز کا مطلب کیا ہے مولا عمر ایک بہت ہی پرانی طرز کا ایک ریڈیو اپنی اس قیام گاہ میں رکھے ہوئے تھے جس پر وہ قبی کبار بی بی سی پشتوں کی خبریں سنا کرتے تھے اور اس ریڈیو سے ان کی لوکیشن کا پتہ لگایا لگ بگ کسی بھی شخص کے ممکن میں تھا انہی دار اقتیار میں ہی نہیں تھا آپ کے بات جان کر مزید حیران ہوں گے کہ مولا عمر کی شکل کیسی عجیب و غریب تھی کہ زمین پر ان کے چند قریبی ساتھیوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ دکھتے کیسے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے لوگوں کی طرح کوئی ویڈیو پیغام شیئر نہیں کیا تھا نہ نشر کیا تھا ایک یا دو بار آڈیو پیغامات ریکارڈ کروائے تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آواز مولا عمر کی سیرے سے ہے ہی نہیں یہ وہ وجہات تھیں کہ جن کی وجہ سے امریکن انٹیلیجنس کے ادارے ان کا کوئی سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے اس سب کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہر وقت ارت گرت کے حالات و واقعات سے بخوبی آگاہ رہتے تھے اور کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی نظر انداز نہیں کرتے تھے بلکہ ہر مشکل کا حل پہلے سے ہی نکال لیتے تھے ناظرین مولا عمر کے پاس ایک یامہا کی موٹر سائیکل اور ایک پرانے موڈل کی ٹیوٹا کرولا گاڑی ہوا کرتی تھی اور یہی ان کا کل اساسہ تھی ان کی اس گاڑی اور موٹر سائیکل کو ان کے ساتھیوں نے ان کے کہنے پر زمین میں کہیں چھپا کر دفن کر دیا تھا تاکہ وہ چیزیں کبھی بھی امریکن حکومت کے ہاتھ نہ لگ سکیں کیونکہ مولا عمر یہ بات اچھے سے جانتے تھے کہ گاڑی بائک یا گھر وغیرہ سے مولا عمر کی انگلیوں کے نشان یا ایسی کوئی چیز مخالفین کے ہاتھ لگ جائے گی جو بعد ازاں ان کے لیے خطرے کا وائس ہو سکتی ہے مولا عمر کی گاڑی کو بھی سنگلاغ پہاڑوں میں کہیں تفن کر دیا گیا تھا تاکہ وہ مخالفین سے چھپی رہ سکے ناظرین اب جب امریکہ نے کئی سال بعد افغانستان سے انخلا کر لیا ہے تو اس لیے مولا عمر کے ساتھیوں نے بھی ان کی گاڑی کو بازیاب کر لیا ہے گاڑی کو امریکہ سے چھپانے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ کہیں امریکن اس گاڑی کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں کیونکہ اس گاڑی کو میوزیم میں رکھوا کر امریکن فوج سالانہ کئی ملین ڈالرز کوا سکتی تھی اور اس کے ساتھ اپنی کوئی کہانی جو ہے وہ خود ہی جوڑ کر خود ہی بنا کر تاریخ کے کتابوں میں چھاپ کر اپنا روپ بھی بنا سکتی تھی مولا عمر نے ایک سادہ اور انتہائی بلکل سمپل سا طرز زندگی جو ہے اس کو اپنائے رکھا اور جدید ٹکنالوجی سے دور رہے چنانچہ امریکن انٹیلیجنس ان تک نہیں پہنچ سکی مولا عمر کو بھی وہ آپ کچھ بھی کہہ لیں جیسا بھی تھا جو بھی کیا لیکن یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ وہ ایک بہترین دماغ تھا دوستو اب آپ کو تھوڑا سا افغان طالبان کی تاریخ کے بارے میں بھی آگاہ کرتا چلو دوستو افغانستان کی سب سے موثر جنگی اور سیاسی قوت کو مختصرا طالبان کہا جاتا ہے نسلی اعتبار سے یہ پشتون تاجک اور ازبک ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو رشیہ کی افغانستان میں آمد کے بعد افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑتے رہے اور رشیہ کو شکست دینے کے بعد مجاہدین کی آپس میں شدید چپکلش کے باعث انیس سو چورانوے میں ظہور پانے والے تحریک اسلامی طالبان کے نام سے چند طلبہ کا گروہ تھا جیسے ملہ عمر نے قائم کیا اور انہی کی سربراہی میں بزور بازو افغانستان کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ان لوگوں نے اور امارت اسلامی افغانستان کے نام سے حکومت قائم کر لی طالبان دراصل وہ لوگ ہیں جو کہ افغانستان کے جہاد میں مجاہدین کے ساتھ مل کر لڑے تھے اور ایک برطانوی مصنف پیٹر مارسٹن اپنے کتاب میں طالبان سے پہلے کہ افغانستان کے حالات جو رشیہ کے جانے کے بعد آپسی لڑائیوں میں پیش آئے تھے ان پر لکھتے ہیں کہ یوں تو قابل پر مچاہدین کا قبضہ ہو گیا لیکن گلبدین حکمت یار کمانڈر نے جو اقتدار میں موثر شرکت کے خواہ تھے خانہ جنگی شروع کر دی شہری زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی شہر مختلف چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹ گیا ہر ٹکڑے پر علیہدہ جماعت قابض ہو گئی عبوری صدر صفغت اللہ مجددی نے اپنے وزیر دفاع احمد شاہ مسعود کمانڈر کے ساتھ مل کر امن و امان کی صورتحال کو قابو میں لانے کی کوشش کی اور پھر ان کے بعد صدر روبانی نے اس کی کوشش کو مزید آگے بڑھایا اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضب وعدت اور اتحاد اسلامی کی افواج ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریبا ہوں گئیں اگست انیس سو بانوے میں قابل پر راکٹس کا ایک خوفناک حملہ ہوا جس کے نتیجے میں اٹھارہ سو شہری جان بھاگ ہو گئے اور بڑی تعداد میں لوگ مزار شریف کی طرف نکل کھڑے ہوئے غرض خوفناک جنگی سما پیدا ہو گیا اور صورتحال کو قابو میں لانے کے لیے حکمت یار کو وزیر آزم بنایا گیا لیکن وہ بھی نام کے وزیر آزم بنے کیونکہ صدر روبانی پر قاتلانہ حملے کے بعد ان کی قابل میں داخلے کی حمت نہیں پڑی اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ